بھارتی سپریم کورٹ نے آج اپنے متاثبہ نہ فیصلے میں آیوتیا میں چار سو ساٹھ سال قدیم تاریخی بابی مسجد کی زمین رام مندر کی تعمیر کے لیے حکومت کے زیر سر پرستی چلنے والے ٹرسٹ کو دے دی پاکستان نے کہا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے یہ وحث کر کے کہ اب بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں نامنہاد بھارتی سیکلوریزم کا پرتا چاک کر دیا ہے ملک میں معاشرے کے مختلف طبقوں نے بابی مسجد کے مقدمے میں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو سکم زیادہ اور متاثبہ نہ کرا دیا ہے قوم نے آج عظیم فلسفی شاعر ڈاکٹر لاما محمد اقبال کا ایک سو بیالیسوہ یوم پیدائش ملی جوش و جسپی کے ساتھ منایا کل ملک پھر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برپور مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی بین القامی نشریاتی ادارے تین ماہ سے جاری سخت لاگ ڈاؤن کے باعث مشکلات سے دو چار کشپیریوں کی حالت ازار کو مسلسل اجاگر کر رہے ہیں افغانستان کے صوبوں کندوز اور کندھار میں ساتھ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں فلسطین نے بین القامی فوجداری عدالت سے کہا ہے کہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے قیام کی سرگرمیوں کی تحقیقات کا آغاز کیا جائے پاکستان کے محمد عاصف نے ترکی میں عالمی سنوکر چیمپنشپ جیت لی ہے تین تیسویں قومی کھیل کل سے پشاور میں شروع ہوں گے اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ پہلے ڈاکٹر شفیق الرحمان وزیراعظم عمران خان نے زلہ ناروال میں بھارت سے سکھیاتروں کی گردوارہ دربار صاحب آمد میں سہولت فراہم کرنے کے لیے آج بازاختہ طور پر تاریخی کرتارپور رہداری کو کھول دیا انہوں نے کرتارپور رہداری کھولنے کی دقیق سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ محض ابتدا ہے وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ مسئلہ کشمیر کے حل سے پورے جنوبی ایشیا میں ترقی اور خوشحالی آئے گی اس اختام سے پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرف تعلقات میں بھی بہتری آئے گی میں نے نرندر موڈک سے پہلی بات کی کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے برہ صغیر میں غربت ہے اور غربت سب سے تیزی سے ہم ختم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو تجارت شروع ہو جائے بورڈر کھل جائے ٹریڈ ہو ہمیں بھی فائدہ آپ کو بھی فائدہ خوشحالی آ سکتی ہے وزیراعظم عمران خان نے افسوس کا اظہار کیا کہ اس پیغام کا مصبت جواب نہیں دیا گیا اور آج جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ مقبضہ علاقے کے تنازے سے بڑا مسئلہ ہے صرف ایک مسئلہ ہم حل کر دیں کشمیر کا تو سارا برہ صغیر اٹھ سکتا ہے یہی میں نے نرندر موڈک کو کہا کہ ہم یہ کیوں نہیں مسئلہ حل کر سکتے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ تیریٹوریل ایشو سے بھی اوپر نکل گیا ہے یہ انسانی حقوق کا ایشو ہے اسی لاکھ لوگوں کو ان کے سارے انسانی حقوق ختم کر کے ان کو نو لاکھ فوج سے بند کیا ہوا ہے یہ زمین کا ایشو نہیں ہے اس وقت یہ انسانیت کا ایشو ہے ان کا حق جو یورائیٹڈ نیشنز کی ریزولوشن نے دیا تھا وہ لے لیا ہے کبھی اس طرح آمن نہیں ہوگا عمران خان نے بھارتی وزیراعظم کو کشمیریوں کے ساتھ انصاف کرنے کا پیغام بیجا ہے انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل سے پاکستان اور بھارت کے عوام کو بے بنا فوائد حاصل ہوں گے وزیراعظم نے کہا کہ دلوں کو جوڑنا انسانیت کا سب سے بڑا ستون ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہر پیغمبر نے انسانیت اور انصاف کا پیغام دیا مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے جس طرح سکھ کمیونٹی جو ان کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے جب یہ یہاں آتے گروہ نانک دیو جی جو بھی سکھ برادری کے علاوہ ان کا فلسفہ پڑھتا ہے تو یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں انسانیت کی بات کرتے ہیں انسانوں کو کٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں نفرتے پھیلانوں کی بات نہیں کرتے جو آپ کے دل میں عقیدہ ہے گروہ نانک دیب جی کا مجھے تو خوشی یہ ہے کہ ہم یہ آپ کے لئے کر سکے میں اپنے پاکستانیوں کو یہ بتاتا ہوں کتنی تکلیف مسلمانوں کو ہو کہ ہم دور سے دیکھ سکے مدینہ کو لیکن جانا سکے یہ دنیا کی سکھ برادری کا مدینہ ہے عمران خان نے کہا کہ بابا گروہ نانک نے اپنی تعلیمات میں انسانیت اور محبت کا پیغام دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں رحمت العالمین بنا کر کھیجا گیا ہمیشہ محبت اور انسانیت کا درست دیا اور اپنے بدترین دشمنوں کو بھی محافظ کر دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے انہوں نے انسانوں کو کٹھا کیا نفرتے نہیں پھلائی انسانیت کی بات کی اور جو بھی اس کے بعد جو صوفی حضرات آئے سب نے انسانیت کی بات کی ہماری دین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسے ہے کہ دنیا میں آپ نے سب کو قتل کر دیا عمران خان نے سکھ برادری کو سکھ مذہب کے بانی بابا گروہ نانک دیو جی کے پانچ سو پچاسوے جنم دن کے موقع پر مبارک بات دی انہوں نے فرنٹیر ورکس ارگنیزیشن اور رہداری پر کمپلیکس کی تعمیر میں شامل دیگر تنظیموں کو بھی مبارک بات دی بھارت سمیت دنیا کے مختلف حصوں سے ہزاروں سے کھونے تقریب میں شرکت کی اس سے پہلے وزیراعظم نے گردوارہ دربار صاحب کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور انہیں اس کی تضین اور عرائش کے بارے میں بتایا گیا اب یہ دنیا کا سب سے بڑا سکھوں کا گردوارہ بن گیا ہے گردوارہ دربار صاحب آمد پر وزیراعظم نے سابق وزیراعظم من مہن سنگھ سابق بھارتی وزیراعظم من مہن سنگھ سے ہاتھ ملایا اور ان سے تبادلہ خیال کیا انہوں نے سابق پھارتی کرکٹر نوجوت سنگ سنگھ سندھو سے بھی ملاقات کی پجاب کے گورنر چودھری سرور اور وزیراعظم نے بھی من مہن سنگھ سے بات چھیت کی وزیراعظم نے شاہ محمد قریشی نے کرتارپور رہتاری کھولنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ امن محبت اور خیر سگالی کی رہتاری ہے انہوں نے کہا کہ دنیا آج حکومت پاکستان کی طرف سے بین المذائب ہمانگی کے پروک کے لیے کیے گئے اقتماد کو دیکھ رہی ہے آج ایک محبت کی رہداری کہتا ہوا ہے رہداری اور جو مذہبی پہنی احترام کا رشتہ ہے اس کا آج دنیا عملی مظاہرہ دیکھ رہی ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں دنیا جہان میں جو سٹ کمیونٹی جو رہ رہی ہے کہ یہ آج تاریخی رمحات ہیں اور ایک نئی تاریخ رکم ہو رہی ہے تہاں کہ اس تاریخی دن کے سہرہ وزیراعظم عمران خان کے سر ہے جنہوں نے اسلامی تعلیمات اور قائد عظم محمد علی جنہ کے ویجن کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت نے چار سو گردواروں کی نشاندہ ہی کی ہے جن کی تزین اور عرائش کی جائے گی انہوں نے کہا کہ بابا گرونانک نے محبت ہمانگی انسانیت کے احترام کا درست دیا اور صوفی بزرگوں نے بھی اسی پیغام کی تلقین کی انہوں نے کہا کہ امن کے اس پیغام کو مقبوضہ کشمیر تک پہنچنا چاہیے جہاں لوگوں کو ان کے گھروں تک محدود کر دیا گیا ہے اور انہیں نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت بھی نہیں ہے مذہبی امور کے وزیر نورولک قادری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رہداری کا افتتاہ برے سغیر تقسیم کے بعد محبت امن اور ہمانگی کا سب سے بڑا پیغام ہے پاکستان اور ہندوستان بننے کے بعد تقسیم ہند کے بعد اس درتی پہ سب کنٹیننٹ میں سب سے اولین اور سب سے بڑا محبت تمن اور آشتی کا پیغام آج کی یہ تقریب ہے اور اس قریڈور کا افتتاہ ہے عمران خان آپ نے جو وعدہ کیا تھا سکھوں کے ساتھ کروڑوں آبادی کے ساتھ وہ وعدہ آپ نے بھورا کیا نورولک قادری نے کہا کہ بابا گرونانک نے اپنی زندگی امن اور محبت کا درست دینے میں صرف کی وفاقی وزیر نے کہا کہ بابا گرونانک نے اپنی زندگی کی چھ سال بغتاد میں گزارے انہوں نے مسلمانوں کے مقدس مزارات پر باقیت کی سازری دی جسے بین المزائب ہمانگی اور دوسرے مزائب کے پیروکاروں کے لیے ان کے جذبات کی اکاسی ہوتی ہے اس قلیل مدت میں نو دس مہینے میں اتنا بڑا علی شان کمپلیکس کوریڈور اور یہ خان صاحب کی اپنی ذاتی دلچسپی تھی اور آپ کی کمٹمنٹ تھی میں یہاں پہ یہ دعا کرتا ہوں اور میری خواہش ہے اور میرا دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالی آپ کو یہ دلوں کو جوڑنے کی وجہ سے ملانے کی وجہ سے تو لوگ وہ کے دل آپ نے جیتے ہیں اللہ تعالی آپ کو عجر دے گا نور اللہ قادری نے کہا کہ بابا گرونالک کی تعلیمات امن و محبت اور رواداری پر مپنی ہیں بھارتی سیاستدان اور سابق کرکٹر نوجود سنگھ سدھو نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستانی وزیراعظم کا کرتارپور رہتاری کھولنے کا اخدام تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا پہلی بار اے تاراں گریہ نے چار پشتاں سکھا دیاں ترس دیاں رہیاں اپنے پیوہ دے کار آن دے لئی چودہ کروڑ سکھا دے احسان دا ایک کوئی کارن ہے عمران خان تے ہندوستان دے وچ دو ہتھ نال تاریخ جائی نریندر موڈی نے سرکاراں لوکا دیاں لوکا دے واسطے پر پہلی بار کسے سرکار نے چودہ کروڑ سکھا نوں تار دیتا سکندر نے را کے دنیا جتی سی عمران خان صاحب تسی اوہ سکندر ہو جنہیں پوری دنیا دے دل جتی ہے دلاندے وچواس کر دے ہو نوجود سنگھ نے کہا کہ اگر ایک جرت مندانہ اخدام سے رہداری کھل سکتی ہے تو اسی جذبے کے تحت مزید مسائل حل ہو سکتے ہیں انہوں نے وزیراعظم عمران خان کی شخصیت کی شائرانہ کلام کے ذریعے تعریف کی صدر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان نے کرتار پوراہ داری کھول کر ثابت کیا ہے کہ ہمارا اخلیتوں کے ساتھ رویہ منفرد ہے جبکہ بھارت مقبوضہ کشمیر اور ملک کے دیگر علاقوں میں اخلیتوں کو غیر اہم اور تنہا کر رہا ہے آج ایک ٹویچ میں انہوں نے کہا کہ ایودھیا بابری مسجد کے مقام پر مندر تعمیر کرنے کے بھارتی سپیم کورٹ کے فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کے مسلسات کو سلسل کھڑی ہے انہوں نے کہا کہ اس سے بھارت کے سیکولر ملک ہونے کے وجہے ہندوطوہ سوچ کی اکاسی ہوتی ہے وزیرعالہ سردار عثمان خان بستار نے کرتار پور رہداری منصوبے کو وزیراعظم عمران خان کا ایک تاریخ اقتام کرا دیا انہوں نے کہا کہ کرتار پور امن کی رہداری ہے اور اس کا سہرہ وزیراعظم عمران خان کے سر ہے خیبر پختونخواہ میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے آج وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کرتار پور رہداری کے بازاب تفتتہ کو سر آہاں تفصیلات ہمارے پشاور کی نمائنے متیولہ سے آج ریڈیو پاکستان پشاور سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے خیبر پختونخواہ اسمبلی کے روکن سردار فیصل امین گنڈا پور نے کرتار پور رہداری کے آہاز کو پاکستان تحریک کے انصاف حکومت کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا اسی طرح رکن خیبر پختونخواہ اسمبلی نوابزادہ فرید سلاہدین نے بھی کرتار پور رہداری کے کھولے جانے کو امن کے لیے ایک مصبت قدم قرار دیا پشاور کی سکھ اغلیتی برادری نے بھی وزیراعظم امران خان کے اس اقدام کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اکبام متحدہ نے کرتار پور رہداری کھولنے کا خیر مقدم کیا ہے جو سکھوں کے دو اہم مذہبی مقامات کو آپس میں ملاتی ہے ایک ٹویٹ میں اکبام متحدہ کی تجمعہ نے کہا کہ اس اقدام سے مذہبی مقامات تک یاتریوں کو سرت پار سے بغیر ویزے کی آنے کی سہولت کی فراہمی کی ذریعے بین المذائب ہم آنگی اور مفاہمت کی راہ ہم بار ہوگی بھارت میں سپیم کورٹ نے ایودھیا میں تاریخی بابی مسجد کی متنازع زمین رام مندر کی تعمیر کیلئے حکومت کے زیر اندزام ٹرسٹ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ پانچ رکنی آئینی بینچ نے سنایا بھارت کی عدالت عزمہ نے فیصلہ دیا کہ مسلمانوں کو ایودھیا میں متبادل کے طور پر پانچ اکڑ عراسی دی جائے گی ادھر مقدمے کے فریق مسلمانوں کے ایک نوائند نے کہا کہ وہ فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں اور وہ پورا فیصلہ پڑھنے کے بعد نظر سانی کی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کریں گے حکمران جماعت بھارتیہ جنراتہ پارٹی نے بابی مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر کیلئے برسو مہم چلائی ہے تہا مسلمانوں نے کہا کہ انہوں نے 1949 میں اس وقت تک صدیوں سے اس مسجد میں عبادات کی جب ہندو انتہا پسندوں نے مسجد میں رام کے بت رکھے چار سو ساٹھ سالہ پرانی مسجد کو جنونی ہندووں نے 1992 میں شہید کر دیا تھا جس سے ملک پھر میں مذہبی فسادات شروع ہو گئے ان پر تشدد واقعات میں دو ہزار کے قریب افراد مارے گئے جن میں زیادہ تر مسلمان تھے پاکستان نے تاریخی بابری مسجد کے بارے میں بھارٹی سپریم کورٹ کے فیصلے پر گہری تشفیش صاحب کی ہے ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ ایک بار پھر یہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے ترجمان نے کہا کہ اس فیصلے نے یہ واسع کر کے کہ بھارت میں اقلیتیں اب محفوظ نہیں ہیں سیکولر ملک ہونے کے بھارت کے نام نہا دعووں کو بے نقاب کر دیا ہے ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ اندوتوہ نزویہ کی پیریوی کرتے ہوئے بھارت کو ہندو راشتر بنانے کیلئے ملک میں تاریخ مسک کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس سے بھارت کے بڑے ادارے بھی تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ ہندو بالادستی کے عقیدے پر مبنی بھارت میں انتہا پسند نزویہ کی موجودہ لہر علاقائی امن و سلامتی کیلئے خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کو مسلمانوں اور ان کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے اور مسلمانوں کو ہندو انتہا پسندو اور جنونوی کے ہاتھوں نشانہ بننے پر دوبارہ خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے انہوں نے عالمی برادری اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی دیگر تنظیموں پر خاص طور پر زور دیا کہ وہ بھارت کو انتہا پسند نظریہ پر عمل درامت سے روکنے اور بھارت میں اقلیتوں کے مساوی حقوق اور ان کا تحفظ یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کا بابری مسجد کے حوالے سے فیصلہ بھارت کے تاثب پر مپنی رویہ کا مبول تصبوت ہے بھارتی سپریم کورٹ کی فیصلے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ مودی حکومت بھارت کو تاثب کی آگ میں جھوپنے پر تلی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ گاندی کے بھارت کو دفن کر دیا گیا ہے اور آج کا بھارت مودی اور آر ایس ایس کا بھارت ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ نے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ بے حصی کا مظاہرہ کیا اور انہیں مزید غیر محفوظ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کے کرتارپور رہداری کے اقدام سے اتنا خوف سادہ تھا کہ اس نے دنیا کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے بابری مسجد کے حوالے سے فیصلے کے لیے آج کے دن کا انتخاب کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان محبت کی رہداری کھل رہا ہے جبکہ مودی نفرت کی سیاست کر رہا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ایک طرف اقتماد کے خلاف دائر درخواستوں کو کوئی اہمیت نہیں دی اطلاعات و نشریات کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشکوان نے بابری مسجد کیس میں بھارتی سپریم کورٹ کی فیصلے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے نے بھارت کی سیکولر چہرے کو داغتار کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی عدالت عظمہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے فردوس آشکوان نے کہا کہ پاکستان کرتار پر رہداری کھول کر اقلیتوں کی حقوق کی زمانے دے رہا ہے جبکہ دوسری جانب بھارت مسلمانوں سے میں اقلیتوں کو محکوم بنا رہا ہے فردوس آشکوان نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت نے راشتیا سوائم سیوک سنگ کا نظریہ مسلط کر دیا ہے سائنس اور ٹکنالوجی کے وسیر فواد شہدی نے ریڈیو پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی سپیم کورٹ کے بابری مسجد سے متعلق فیصلے سے بھارت میں مسلمانوں کے دکھ درد اور مسائب میں اضافہ ہوا ہے فواد شہدی نے کہا کہ یہ فیصلہ اقلیتوں خصوصا مسلمانوں کے خلاف موڈی کی پالیسیوں کا تسلسل ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کرتار پر رہداری کھول کر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا پیغام دے رہا ہے لیکن بھارت سے اقلیتوں کے خلاف ادم پرداشت اور تاسب کا پیغام آیا ہے پنجاب کے وزیر آلہ سردار عثمان احمد خان بزدار نے بابری مسجد سے متعلق بھارتی سپیم کورٹ کے فیصلے کو انصاف کا قتل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے متراتف ہے لاہور میں آج ایک پیان میں انہوں نے کہا کہ آج کے فیصلے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے مسلمانوں کے جذبات مچروح ہوئے ہیں اور یہ فیصلہ مودی حکومت اور ہندو انتہا پسندوں کے دعاوں میں آ کر کیا گیا ہے معاشرے کے مختلف طقوں نے بابری مسجد کے مقدمے میں بھارتی سپیم کورٹ کے فیصلے کو ناقص اور متاسبانہ قرار دیا ہے ریڈیو پاکستان خبروں اور حالات حضرہ کے چینل سے گفتو کرتے ہوئے ممتاز تشریعہ کار ہوا بقائی نے کہا کہ بھارت کی عدالت عظمہ کا فیصلہ زمینی حقائق کے منافی ہے کیونکہ بابری مسجد کے عراضی مسلمانوں کی ملکیت تھی لیکن اب فیصلے کے تحت ہندووں کو وہاں مندر تعمیر کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے ہوا بقائی نے اس بات پر افسوس صحیح کیا کہ قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کے ذمہ دار سرکردہ بھارتی ادارے بھی بھارت کی انتہا پسند حکومت کے ہاتھوں یرخمال بن گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بھارت میں تمام عقلیتوں کے لیے تشفیش کا معاملہ ہے جن کا آئے روز تاثب کی بنیاد پر استحصال کیا جا رہا ہے تجہیہ کا رسول بخش رئیس نے بھارتی سپرین کورٹ کے فیصلے کو تضادات کا مجموعہ قرار دیا سینیٹر عبدالقیوم نے کہا کہ بھارت کا ترزی عمل ہمیشہ پاکستان اور مسلمان مخالف رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی عدالت کا فیصلہ بھارت میں مسلمانوں کی تاریخی ثقافت اور شناخت کو مٹھانے کی ایک کوشش ہے وزیراعظم آزاد جمع کشمیر راجہ فاروق ایدر خان نے کہا ہے کہ بھارتی مسجد پر بھارت کی عدالت عظمہ کے فیصلے نے ثابت کر دیا ہے کہ بھارتی عدلیہ ہندو انتہا پسند قوتوں کے سامنے بے بس ہے آج مظفر آباد میں ایک بیان میں انہوں نے مسلمانوں کی تاریخی مذہبی مقام کی آرازی ہندووں کے حوالے کرنے کے بھارتی سپریم کورٹ کے متاسبانہ فیصلے کی شدید مظمت کی آزاد کشمیر کے وزیراعظم نے بھارت میں بڑھتی ہوئی مذہبی عدم برداشت اور مسلمانوں کے خلاف حکومت کے جارہانہ موقف کا حوالہ دیتے ہوئے اس فیصلے کو انصاف کا قتل قرار دیا بھارتی سپریم کورٹ عفضل گروہ شہید کے مقدمے میں بھی ایسے ہی متاسبانہ فیصلہ دے چکی ہے راجہ فاروق ایدر نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ کا پاکستان کی طرف سے کرتار پر رہداری کے افتتاح کے دن فیصلہ سنانا ایک سوچی سمجھی سازش ہے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے نے دنیا کو واضح پیغام دیا ہے کہ یہ ملک اقلیتوں کے لیے قطن محفوظ نہیں ہے آزاد جمع کشمیر کے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت نام نے ہاتھ سیکولرزم کے پیچھے خود کو مزید نہیں چھپا سکتا کیونکہ اس کی عدلیہ کے تاثر پر مبنی فیصلوں نے اس کے جھوٹے داؤں کو بے نکاب کر دیا ہے آر انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سبراہ اور ہیدر آباد سے رکھ نے پارلیمنٹ اسددین اویسی نے آج بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے رام جنم بھومی بھارتی مسجد مقدمے کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اسددین اویسی نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس ملک کو ہندو راشترا بنانے کی راہ پر لے جا رہے ہیں اور بی جے پی سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس مقصد کے لیے استعمال کرے گی انہوں نے ایودیا جھگڑے کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاب بورڈ کے نکتہ نظر کی توسیق کرتے ہیں کہ وہ فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں اور کہا کہ سپریم کورٹ آلہ ادارہ ہے لیکن اس سے غلطی ہو سکتی ہے ارسددین نے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاب بورڈ اس بات کا جائزہ لے گا کہ نظرستانی کی درخواست دائر کی جائے اور کیا انہیں پانچ اکر زمین قبول کر لینی چاہیے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں قوم نے آج ملکھر میں شاعر مشرق عظیم فلسفی اور حکیم الامت ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال کا 142 ماہیوں میں پیدائش بھرپور ملی جو شرچس بھی سمن آیا اس موقع پر مختلف عدبی تعلیمی سیاسی سماجی اور سقافتی تنظیموں نے قوم شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی زندگی اور افکار کے مختلف پہنوں پوجاگر کرنے کے لیے خصوصی پروگراموں کا احتمام کیا آج سبا لاہور میں عظیم فلسفی کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی شاندار تقریب ہوئی تفصیلات ہمارے لاہور کے نمائندے عمران حسن سے تفصیلات ہمارے لاہور پر گارڈز کی تفصیلات ہمارے لاہور پر گارڈز کی نشیات کے بارے میں وزیراعظم کی معاملے خصوصی فرداسہ شکمان نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کو فلسفی شاعر علامہ اقبال کے تصورات کے مطابق ریاست بنانے کا پختازم کر رکھا ہے آج متعدد ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان قائد عظم اور علامہ اقبال کے نظرے کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق کا زامن ہے اور انہیں احترام دیتا ہے علامہ اقبال کو ان کے یوم بلادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے معاملے خصوصی نے کہا کہ فلسفی شاعر کا عالمگیر پیغام ہم سب کے لئے مشہ لے رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ علامہ اقبال کا ہی نظریہ تھا جس کی روشنی میں برے صغیر کے مسلمانوں نے سامراجی نظام اور ظلم و جبر سے نجات حاصل کی ملک بھر میں کل عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی وفاقی دار الحکومت میں دن کا آغاز اکتیس اور صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس طوپوں کی سلامی سے ہوگا مساجد میں نماز فجر کے بعد مسلم امہ کے اتحاد اور ملک کی ترقیہ و خوشحالی کے لئے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیراج عقیدت پیش کرنے کے لئے خصوصی کانفرنسوں تقریبات اور محافظ ملاد کا احتمام کیا جا رہا ہے جن کی زندگی اور تعلیمات پوری انسانیت کے لئے مشل راہ ہیں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں بین القامی رحمت اللہ عالمین کانفرنس کل اسلام آباد پہ ہوگی تفصیلات ہمارے اسلام آباد کی نمائندے اجاز حسین سے عید ملاد نبی کے سلسلے میں بین القامی رحمت اللہ العالمین کانفرنس کل اسلام آباد میں ہوگی جس کا احتمام وزارت مذہبی مور اور بین المذائب ہم آنگی نے کیا ہے اس سال کانفرنس کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ریاست مدینہ اور جدید اسلامی فلاحی ریاست کا تصور کانفرنس کی افتتاحی تقریب کی صدارت وزیراعظم عمران خان کریں گے جبکہ صدر ڈاکر عارف الوی اختتامی تقریب کی صدارت کریں گے کانفرنس میں جید علماء اور مشایخ سکالرز اور غیر ملکی مندوبین شرکت کریں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالیں گے سیرت کی کتابوں مقابلہ سیرت و نات میں نمائم پوزیشن حاصل کرنے والوں میں ایوارڈز اور انامات بھی تقسیم کیے جائیں گے خیبر وقت رخاں میں بھی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے متی اللہ سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مرکزی جلوس ملاد چوک پشاور سے کل نکالا جائے گا جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا قصہ خانی بازار میں جا کر اختتام پذیر ہوگا شہر کے تمام بازاروں اور مارکٹس کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے شہر کی امارات اور دکانوں پر چراغاں بھی کیا گیا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر پشاور اور صوبے کے دیگر علاقوں میں سیکیورٹی کے بھی جامع اقدامات اٹھائے گئے ہیں جہاں پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اہلکار اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں عید ملاد النبی کے جلوس صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی نکالے جائیں گے ملک کے دیگر حصوں کی طرح آزاد کشمیر میں بھی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں تفصیلات ہمارے مظفر آباد کی نمائندے مبشر نقوی سے کل ریاست بھر میں بھی عید ملاد النبی انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی دن کا آغاز دارالحکومت مزفر آباد میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا نماز فجر کے بعد مساجد میں مسلم امہ کے اتحاد و اتفاق پاکستان اور آزاد کشمیر کی ترقی اور خوشحالی اور مقبوضہ جمعہ کشمیر کی جلد آزادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی سرکاری اور مذہبی تنظیموں میلات کمیٹیوں اور شہریوں نے دن کی مناسبت سے جلوسوں سمیناروں کانفرنسوں اور مذاکروں سمیت متعدد پروگرامز کا اعتمام کیا ہے ریاست کے تمام ظلی اور تحصیل صدر مقامات سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس نکالے جائیں گے جن میں عاشقان رسول پر پور انداز سے شرکت کریں گے دار الحکومت مظفر آباد میں عید ملاد النبی کا مرکزی جلوس چامعہ مسجد سلطانی سے برامد ہو کر اپنے روایتی راستوں سے گزرتے ہوئے اپرڈا کے مقام پر پہنچ کر اقتدام پذیر ہوگا شہر کے مضافات سے آنے والے درجنوں چھوٹے بڑے جلوس مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے جلوس کے اقتدام پر سیرت کانفنس کے نکات ہوگا جس میں صدر ریاست تردار مسعود خان اور دیگر مذہبی سکالر اور علماء اکرام شرکت کریں گے ادھر آج جارہ ربیو لول کی مناسبت سے دار الحکومت مظفر آباد میں ایک عظیم و شان ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی نکالے گئی جس میں شامل سیکڑوں گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں نے شہر کی مرکزی شہراؤں پر مارچ کیا اس موقع پر مظفر آباد کی فضا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کے فلک شگاہ ناروں سے گونتی رہی بلوچستان کے وزیرعالہ جام کمال خان نکایا کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر نکالے جانے والے جلوسوں اور مذہبی اجتماعات کی سیکیورٹی کے لیے نقائد سے پاک انتظامات کیے جائیں گے تفصیلات ہماری کوئٹا کی نمائندہ آئیشہ ابباسی سے وزیرعالہ بلوچستان جام کمال خان نے کل صبحی دار الحکومت کوئٹا سمیت صبح بھر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر برامت کیے جانے والے جلوسوں اور اجتماعات کے انعقاد کو مکمل سیکیورٹی کی فرہامی اور امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کی غرص سے بھرپور اقدامات کرنے کی ہدایت کی آج کوئٹا میں جاری کردہ اپنے ایک بیان میں وزیرعالہ نے انسپیکٹر جرنل بلوچستان پولیس محسن حسن بٹ ظلئی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کو کوئٹا سمیت صبح بھر میں سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کو یقینی بنانے کی غرص سے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام ادارے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت اور چوکس رہتے ہوئے امن و امان برقرار رکھنے کو یقینی بنائیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ٹاپ سٹوریز پر وزیراعظم نے بھارت سے سکھیاتروں کی گردوارہ دربار صاحب آمد میں سہولت کے لیے آج تاریخی کرتار پور رہتاری کا بازابتہ طور پر افتتح کر دیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امران خان نے خطے میں امن و خوشحالی اور پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیا سکھ برادری نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان نے کرتار پور رہتاری کھول کر چودھا کروڑ سکھوں کے دل جیت دیے ہیں بھارتی سپریم کورٹ نے آج اپنے متاسبانہ فیصلے میں آیودیا میں چار سو ساٹھ سال قدیم تاریخی بابی مسجد کی زمین رام مندر کی تعمیر کے لیے حکومت کی زیر سرپرستی چلنے والے ٹرسٹ کو دے دی پاکستان نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ نے یہ واضح کر کے کہ اب بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں نام نہات بھارتی سیکلوریزم کا پرچہ پردہ چاک کر دیا ہے قوم نے آج عظیم فلسفی شائد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 142 یوم پیدائش ملی جزو جزوے کے ساتھ بنایا کل ملک بھر میں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور مذہبی جو شکروش سے منائی جائے گی اور خبرنامے میں شامل کریں گے مزید خبریں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے مطالبات بلا جواز اور غیر آئینی ہیں آج لہور میں ریلوے ایڈ کوارٹز میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولانا کو اپنے کارکونوں اور حمایتیوں کی دکھتر کا احساس ہونا چاہیے جو سرد موسم کو برداشت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم نرندر موزی نے عرام مندر کے حق میں عدالتی فیصلہ حاصل کر کے بھارت کی تباہی کی بنیاد رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان اور بری فوج کے سربراہ قمر جاوید باجبہ نے کرتارپور رہداری کا افتتاہ کر کے بھارتی قیادت کو شکست دی ہے لیاقتپور ٹرین حادثے کے حوالے سے وفاقی وزیر نے کہا کہ سانے کی تحقیقاتی رپورٹس کی روشنی میں انیس اہلکاروں کو موت تل کر دیا گیا ہے قومی اسعملی کے ارکان محمد امیر سلطان اور صاحبزادہ محمد محبوب سلطان نے آج لاہور میں پنجاب کے وزیراعظم سردار عثمان خان بستار سے ملاقات کی اس معاقے پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے منتخب نمائندوں سے کہا کہ وہ عوام کی بہتری کیلئے اقتماد کی ذاتی طور پر نکرانی کریں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ملک میں پائیدار ترقی کی بنیاد رکھی ہے خیبر بخصرخہ حکومت صوبے میں زم ہونے والے قبائلی اسلاح کی ترقی کیلئے موثر اقتماد کر رہی ہے صوبائی حکومت کے ترجمان نے ریڈیو پاکستان کے پشاور کے نمائندے کو بتایا کہ قبائلی اسلاح میں پینے کے صاف بانی کی فراہمی اور آپاشی کے منصوبوں کے لئے تیرہ ارب روپے سے زیادہ رقم کی منصوری دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ زیرہ جنوبی وزیرستان میں سو کلومیٹر طویل شہرہوں کی تعمیر کیلئے بھی سروے مکمل کر لیا گیا ہے چھے لاکھ سے زائد قبائلی خاندانوں کو مفت علاج معالجے کی سہولت کی دستیابی کیلئے صحیحت انصاف کارڈ فراہم کیے گئے ہیں ترجمان نے کہا کہ قبائلی اسلاح میں مجموعی طور پر گیارہ لاکھ خاندانوں کو صحیحت انصاف کارڈ فراہم کیے جائیں گے بینک اسلامی پاکستان لیمیٹڈ کے ایک وفت نے جنرل میلجر برحان حفیظ الدین خان کی قیادت میں آج کوئٹہ میں بلوچستان کی گورنر اماناللہ خان یاسنزئی سے ملاقات کی ملاقات کے دوران صوبے میں تجارتی سرگرمیوں اور سنتی ترقی کے فروغ اور بینکاری کے شعبے سے متعلق بعض دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا گورنر نے سرمایہ کاروں اور سنتکاروں پر سوڑ دیا کہ وہ حکومت کی طرف سے سرمایہ کاروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات سے مکمل اشتفادہ کریں پاک فوج نے گلتری سے بزریا جیپس کردو جانے والے پانچ افراد کو جو دیف صاحب میں برف پاری میں پھز گئے تھے باحفاظت پچا لیا ہے گلگت پلتستان اسمبلی کی سپیکر فیدہ محمد نوشات نے آج ایک بیان میں ہیلیکاپٹر کے ذریعے قیمتی جانے بچانے پر شمالی علاقوں کے فورس کمانڈر میجر جنرل احسن محمد خان کا شکریہ ادا کیا اقتصادی تعاون تنظیم کی وزارتی کاؤنسل کے اجلاس کو علاقائی اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے پاکستان کے ویجن سے آگاہ کیا گیا ہے آج ترکی کے شہر اناتالیہ میں اقتصادی تعاون تنظیم کے چوبیسویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امور خارجے کی پارلیمانی سیکرٹری اندلیب عباس نے رکن ممالک کے درمیان رابطوں تجارت اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے تنظیم کو قابل قدر پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت پر زور دیا اندلیب عباس نے تنظیم پر زور دیا کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کر اتنے وسائل کے ساتھ مطلوب انتائج کیوں حاصل نہیں کر سکی جیسے کہ اس کے ارکان چاہتے تھے پارلیمانی سیکرٹری نے مقوضہ کشمیر میں خاص طور پر خواتین اور بچوں پر بھارت کے ظلم اس ستم اور انسانی مقار کی بازے توہین کی جانب توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ کشمیر علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے اور خطے میں اقتصادی مواقع کم کرنے میں ایک رکاوٹ ہے انہوں نے انصاف کے لیے کھڑے ہونے اور اقوامتحدہ کی قرآدادوں کے مطابق اس دیرینہ تنازع کے پورا انحل میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افضائی کی ترکی کے وزیر خارج اماولت کا وصوبی نے یقین دلایا کہ پاکستان اور کشمیر کو ترکی کی حمایت حاصل ہے کرتار پر رہداری کھلنے کے پاکستان کی اقنام کو جاگر کرتے ہوئے اندلیب عباس نے کہا کہ پاکستان صرف اقتصادی رہداری کی حمایت نہیں کر رہا بلکہ وہ امن کی رہداری قائم کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے وزیر خارجہ شامیت قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے اور ان کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا انہوں نے آج ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل سے گفتو کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیری مساجد میں عبادت کے حق سمیت ابھی تک تمام بنیادی حقوق سے محروم ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیروں کو نماز عید کی ادائیگی اور محرم الحرام کے جلوسوں میں شرکت کی بھی اجازت نہیں ہے شامیت قریشی نے کہا کہ بھارت اپنے سیکلورئزم کے دعوے سے ہٹ کر ہندوطوات کی جانے پڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم مودی انتخابی حمایت حاصل کر کے ہندو کار استعمال کر رہے ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ لاکھوں بھارتی شہریوں نے اس انتہا پسندانہ نظریہ کو مسترد کیا ہے لیکن وہ دباؤ کی وجہ سے اپنی آواز اٹھانے سے خوف صدا ہیں انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل سے خوشحالی پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت اور عوامی رابطوں کو فروغ ملے گا بابری مسجد کے بارے میں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے شام عمد قریشی نے کہا کہ عدالت نے سرکاری چھٹی کے روز یہ فیصلہ سنایا ہے جس سے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوا ہے اس فیصلے نے ان کی خوشوں کے عوض پھیکھی اور لوگوں کو مایوسی ہوئی کہ چاہیے فیصلہ دو دن پہلے یا دو دن بعد میں نہیں آسکتا تھا ایک چھٹی والے روز کیا اجلتی کیا ایسی مجبوری تھی سپریم کورٹ کے جو چیف جنسٹس ہیں وہ رکار اگر کر رہے ہیں تو رکار ہو رہے ہیں وہ سترہ تاریخ کو اور سترہ تاریخ سے پہلے یہ فیصلہ سنایا جا سکتا تھا تو یہ شاید توجہ ہٹانے کے لیے اور انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ بانتے کے لیے یہ ایک سوچی سمچی کوشش مجھے دکھائی دے رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں تحریک حریت جمعہ کشمیر نے کہا کہ کشمیری عوام کو اس بات کا یقینی بنانا چاہیے کہ مقبوضہ علاقے کا کوئی سیاستدان بھارت کے مضموم عظائم کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کی جرد نہ کرے تحریک حریت نے سرینگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیریوں کو بھارتیا جنتہ پارٹی اور آشتریہ سوائم سیوکسنگ کے کسی آلائکار اور غدار کو ہرگز برداشت نہیں کرنا چاہیے بیان میں کہا گیا ہے کہ کشمیری عوام کی شناخت چھننے والے نرمودی اور اس کی فرقہ پرست حکومت کو مقبوضہ کشمیر میں اپنے معاونین اور آلائکار تلاش کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جانی چاہیے تحریک حریت نے مزید کہا کہ کشمیریوں نے اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کیلئے بے مثال قربانیہ دی ہیں اور کسی کو بھی ان قربانیوں کو ذکھ پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ادھر آج مسلسل تانوے روز بھی جاری رہنے والے بھارتی فوجی محاصر کے باعث مقبوضہ وادی کشمیر اور جمعوں کے لوگوں کو بدستور مشکلات کا سامنا رہا قابض انتظامیہ نے آج ایودھیا میں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے سے قبل پابندیاں مزید سخت کر دی اور تعلیمی دارے بند رکھنے کے احکامات جاری کر دیئے قابض انتظامیہ نے بابری مسجد کی زمین مندر کی تعمیر کے لیے ہندووں کو دینے کے بھارتی سپریم کورٹ کے متاثبانہ فیصلے کے خلاف ممکنہ مظاہروں کو روکنے کے لیے مقبوضہ علاقے کے اطراف و اتناف میں بڑی تعداد میں بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار تائنات کر دیئے وائس آف امریکہ نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ نیرندر موڈی کی حکومت کی طرف سے پانچ اگست کو شروع کیے جانے والے فوجی محاصرے اور ذرائع مواصلات کی موطلی کے بعد سے کشمیریوں کو گزشتہ تین ماہ سے زائد عرصے سے انتہائی کشیدہ صورتحال کا سامنا آہے کشمیری سینٹر فور سوشل انڈیویلپن سٹاریز کی چیئے پرسن پروفیسر حمیدہ ڈائیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خوف دیشت کے محل کی وجہ سے دکانیں صرف صبح کے وقت چند گھنٹوں کے لیے کھولی جاتی ہیں اور لوگ زیادہ تر گھروں میں رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ گھروں کے اوپر ڈرون کیمرے منڈلاتے رہتے ہیں ہر طرف بہتی فوجی تینات ہیں اور قابض فورسز اہلکاروں نے احتجاجی مظاہروں سے روکنے کے لیے پہلے ہی ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا بھارتی فوجیوں نے انجومن سیلیت کمیٹی کشتوار کی چیئرمن مولانا عبدالقیوم اور دیگر دو افراد کو کشتوار سے گرفتار کر لیا جمعہ کشمیر نیشنل کانفرنس کی رہنما اور بھارتی رکنے پارلمنٹ حسنین مسعودی نے سرینگر میں ایک انچویں بکاہا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں جاری خاموش احتجاج کو نظر انداز کر رہی ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں اغانستان کے صوبہ خندوس اور کندھار میں دو واقعات میں سات اسکرد پسند ہلاک جبکہ پانچ اسکرد پسندوں سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے ہیں افترات کے مطابق شمالی صوبہ خندوس میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی میں چھے اسکرد پسند ہلاک اور پانچ زخمی ہو گئے سیکیورٹی فورسز نے کاروائی کے دوران تالیوان کے ایک دیویجنل کمانڈر زاکر کو بھی گرفتار کیا ہے آج کندھار میں صوبہ میں ایک فوجی کیمپ پر تالیوان کے خودکش کاربند ہماکے اور جھڑپوں میں سیکیورٹی فورسز کا ایک اہلکار اور ایک اسکرد پسند ہلاک جبکہ تین زخمی ہو گئے امریکہ نے اقوائی متحدہ کے ایڈپی توانائی کے نکرہ ادارے کی معاینہ کار کے ساتھ ایران کے رویے کی مضمت کرتے ہوئے اسے اشتیال انگیز اقتام قرار دیا ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک بہن میں کہا کہ ایڈپی توانائی کے عالمی ادارے کے معاینہ کاروں کو بلا روک ٹوک اپنا اہم کام کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے اس سے پہلے ایران نے گزشتہ ہفتے یورینیم کی افسود کی کہ پلانٹ کے داخلی دروازے پر خطرے کے پیش نظر معاینہ کار کا اجازت نامہ اس وقت منسوخ کر دیا تھا جب انہوں نے غلطی سے الارم کا پٹن دبا دیا تھا ایڈپی توانائی کے عالمی ادارے نے معاینہ کار کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر ابھی تک کوئی تفسرہ نہیں کیا اکپان متحدہ کی انسانی کوئک کاؤنسل میں فلسطینی صفیر ابراہیم خرائشون نے ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت سے فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے بارے میں تحقیقات شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بستی انجنوہ کنونشن اور روم کنونشن کے دہت انسانیت کے خلاف جرم اور ایک جنگی جرم ہے ادھر مغربی کنارے میں اسرائیل کی طرف سے زمینوں پر قبضے کی جاری کارروائیوں کے وجہ سے فلسطینی علاقوں کو مسلسل مشکلات کا سامنا آئے سوالیں نے اسرائیلی بستیوں کو توسیع دینے کے عمل کو روپنے کے لیے عالمی برادری کی طرف سے مؤثر مداخلت کرنے پر زور دیا اقوی متحدہ نے جنوبی سردان میں سلاب کے بعد پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے اقوی متحدہ کے سیکرٹ جنرل کے ترجمان سٹیفن ڈوجیرک نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ اقوی متحدہ کے ہنگامی امداد کے رابطہ کار مارک لوکاکس سلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر ایک کروڑ پچاس ٹاک ڈالر کی رقم مختص کریں گے بنگلہ دیش میں ساحل کی طرف سے بڑھنے والے زمدری طوفان بلبل کے حوالے سے سخت سلین وارننگ جاری کرتی گئی ہے بنگلہ دیش کے موسمیاتی شعبے کے ایک خصوصی زیبولیٹر میں کہا گیا کہ ایک سو پچاس میل فی گھنٹے کی رفتار سے طوفان آج اس کے کچھ علاقوں کے ساتھ ٹکرائے گا طوفان کی رفتار مزید پڑھنے کے بھی امکانات ہیں آج آسٹریلیا کے مشرق حصے میں جھاڑیوں میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے سے دو افراد ہلاک اور پانچ لاپتہ ہو گئے ہیں آتری زدگی سے سینکڑوں مکان بھی تباہ ہو گئے ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اپقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا پیش کریں گے محمد آیاس اسلام بہت شکریہ ڈکٹر شیپیگو رحمان کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے آج اپنے سامان کو بتائیں کہ پاکستان کے محمد آصف نے ترکی میں آلمی سنوک کا چیمپینشپ دیت لی ہے انہوں نے فائنل میں فلپائن کے جیفری روٹ کو ہرائیا سیمی فائنل میں تھائیلنڈ کے کھلاری کو آصف نے شکست دی تھی محمد آصف نے پہلی مرتبہ دوہزار بارہ میں سنوکا کا عالمی ٹائٹل اپنے نام کیا تھا تین تیسویں قومی کھیل کل سے پشاور میں شروع ہوں گے ایونٹ میں ملک بھر سے تقریباً دس ہزار کھلاری حصہ لیں گے گیمز میں حصہ لینے کے لیے پنجاب سے ساڑھے چار سو سے زائد کھلاری پشاور پہنچ گئے ہیں ادھر پانچ ہزار سیکیورٹی اہلکاروں کو تاینات کیا گیا ہے گیمز کی سخت نگرانے کے لیے چون سی سی ٹی وی کیمرے بھی نسب کیے گئے ہیں پشاور کی محکمہ پولیس نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے قیوم سپورٹس کمپلیکس کے اندر سپریم کمانڈ پوسٹ بھی قائم کرتی ہے آٹھ سو تین تیس کھلاریوں اور افیشلز پر مشتمل واپڈا سپورٹس بورٹ کا دستہ کل پشاور میں شروع ہونے والے تین تیس میں قومی کھیلوں میں حصہ لے گا واپڈا کے ترجمان کے مدابق قومی کھیلوں کے دوران واپڈا کا دستہ مردوں اور خواتین کے تمام مقابلوں میں حصہ لے گا انہوں نے کہا کہ واپڈا پاکستان میں کھلاریوں کو روزگار فراہم کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے اور بائیس سو سے زائد کھلاری اور سپورٹس افیشلز ملک بھر میں واپڈا سپورٹس بورٹ کے مختلف یونٹ سے منسلک ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت واپڈا تیس کھلوں میں قومی چیمپئن اور بائیس کھلوں میں رن ار اپ ہے انگلنڈ اور نیو زیلنڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کا آخری فیصلہ کن میچ کل آکلنڈ میں کھلا جائے گا سیریز دو دو سے برابر ہے دو دو ٹیموں کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز اس ماہ کی اکتس تاریخ کو شروع ہوگی روحی سپورٹس فیسٹیول ڈرنگ سٹیڈیم بہاولپور میں شروع ہوا بہاولپور ڈوین کے کمیشنر نے ایک پروکار تقریب میں فیسٹیول کا افتتح کیا فیسٹیول کے احتمام پاک فوجر سیول انتظامیہ نے مشترکہ تار پر کیا ہے بہاولپور کی کمیشنر نے افتتحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ اس فیسٹیول سے علاقے کے نوجوانوں میں صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروق میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ ڈیویزن میں کھیلوں کے بنیادی دھانچے کو بہتر بنایا جا رہا ہے اور نئے سٹیڈیم اور گراؤنڈز بھی تعمیر کیا جا رہے ہیں افتتحی تقریب میں بہاولپور ڈوین کے بیالیس سے زائد ہاکی ٹیموں نے مارچ پاسٹ کیا فیسٹیول رمما کی تیس تاریخ تک چاری رہے گا فوٹبول کے عالمی کھلاڑیوں کا ایونٹ آج کراچی میں شروع ہو گیا ہے ایونٹ میں ریکارڈو کاخا، نویس فیگو، نکولس انیلکا اور کارلس پیول سمیت عالمی فوٹبولرز حصہ لے رہے ہیں عالمی کھلاڑی آج کراچی پہنچے انہوں نے کلفٹن میں ڈالمن مال کا دورہ بھی کیا اور اپنے مددہوں سے ملاقات کی بعد میں انہوں نے رہا سٹیڈیم میں نمائشی میچ بھی کھیلا وہ کل لاہور جائیں گے جہاں ایک نمائشی میچ کھیلا جائے گا پاکستان بنالکامی سکواش ٹورنمنٹ اگلے ماہ سے اسلام آباد میں کھیلا جائے گا ایونٹ کے احتمام پاکستان سکواش فیٹریشن کر رہا ہے اگلے سال جنوری میں کراچی میں ایک اور ایونٹ بھی منقیت کیا جائے گا تین روزہ چوتھی ڈیزر ٹریلی اگلے جمعہ کو مظفرگرد اور لئیہ میں شروع ہوگی پنجاب میں سیاحت کے فروغ کے ادارے نے اس حوالے سے ملتان میں علامیات چاری کیا ہے سپین اور ہولنڈ دوہزار بائیس میں قواتین کے ہاکی ورڈ کپ کی میزبانی مشترکہ طور پر کریں گے جبکہ جنوری دوہزار تائیس میں مردوں کے ہاکی عالمی کپ کی میزبانی بھارت کرے گا بینالکومی ہاکی فیڈیشننز ترزرلین کے شہر لاؤسانے میں اپنے اگزیکٹیو کانسل کے اطلاعس میں بھارت کو ہاکی کے عالمی کپ کی میزبانی کے حقوق دے دیئے یہ بھارت میں ہونے والا لگاتار دوستہ ہاکی عالمی کپ ہوگا بھارت نے دوہزار اٹھارہ میں بھی بوبو نشور میں ہاکی عالمی کپ کی میزبانی کی تھی بینالکومی ہاکی فیڈیشنن نے سولہ ملکی ٹورنمنٹ کے کالفکیشن مرحلے کی بھی منظوری دی ہے منظور شدہ عمل کے تحت بھارت براہ راست عالمی کپ میں رسائی حاصل کرے گا جبکہ دیگر ٹیمیں اپنی کونٹینینٹل چیمپنشپ جیت کر ٹورنمنٹ کے لیے کالفائے کریں گی اور کھیلوں کے خبروں کے آخر پر آپ کو بتائیں پاکستان کی بلانڈ کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف منگل کو شروع ہونے والی چھے میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیڈس کے لیے کل متحدہ عرب امارات روانہ ہوگی جبکہ پاکستان ٹی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے سرکل سٹائل کبرڈی عالمی کپ کی میزبانی کرے گا پاکستان سٹاک ایکچینج کی پچھلے ہفتے کی کارگردگی سے ملک میں پائدہ ترقی کے رجحان کی آکاسی ہوتی ہے یہ کارگردگی سٹاک ایکچینج پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کا بھی مصر ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تاجروں نے دھرنوں اور احتجاجی مارچ کو مسترد کر دیا ہے کیونکہ جمعہ کو ختم ہونے والے ہفتے کے اختام پر کے ایس سی ہنڈرڈ انڈیکس میں اس چار اشاریت چھ پانچ فیصد اضافے کا رجحان دیکھا گیا بین القامی مالیاتی فرنڈ نے بھی اپنے فرنڈ کے فراہمی کے توسیح پروگرام کا جائزہ بھی کامیابی سے مکمل کر لیا جو پاکستان کے لیے خوش آئند ہے آئی ایم ایف میں پاکستان نے پروگرام کی پہلی سمائی کی تمام شرائط پوری کی ہیں اس طرح اکتوبر میں سارفین کی قیمتوں کے اشاریے میں بھی گیارہ فیصد اضافہ دیکھا گیا مدر اس ماہ کی یکم تاریخوں ملکہ در مبادلہ کے زخائر تقریبین پندھا ارب ڈالر رہے جن میں سٹیٹ بینک میں موجودتہ زخائر آٹھ ارب جبکہ کمرشل بینکوں میں سات ارب ڈالر کی صدہ پر رہے پنجاب کے سنتوں اور تجارت کے وزیر میاں اسلام اقبال نے کہا کہ پرائیس کنٹرول آثورٹی کے قیام کا مصودہ تیار کر لیا گیا ہے انہوں نے آج لاہور میں اس بارے میں ٹاس فورٹ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ادارے کے قیام کے لیے خوراک اور زراعت کے محکموں کے مشیر اور حکام کی مشاورت شامل کی جائے گی انہوں نے کہا کہ مطالقہ ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیوز مہینے میں دو بار منڈیوں کا دورہ کریں گے جبکہ مطالقہ عملہ روزانہ منڈیوں کا دورہ کیا کرے گا حکومت نے سرکاری شعبے کی ترقیاتی پروگرام دوہزار انیس بیس کے تحت ترقیاتی منصوبوں کے لیے دو سو ستاون ارب نے تالیس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے جاری کیے ہیں منصوب انڈی کمیشن کے آداد و شمار کے مطابق مختلف کارپوریشنز کی ترقیاتی منصوبوں کے لیے پچیاسی ارب تیرہ تالیس کروڑ جبکہ نیشنل ہائیوی آتھارٹی کے لیے اسی ارب روپے جاری کیے گئے آزا جمہ کشمیر کے لیے دس ارب چونسٹھ کروڑ روپے جاری کیے گئے جب میں پچیاسی کروڑ چیاسی لاکھ غیر ملکی امداد بھی شامل ہے گلگت بلتستان کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ساڑھے چھے ارب روپے جاری کیے گئے جبکہ آبی وسائل کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے تیس ارب اکیس کروڑ جاری کیے گئے روپے مالی سال کی پہلی سامائی کے دوران پلاسٹکی مسئلہات کی برامت میں انیس آشاریہ سات چھے فیصد اضافہ دیکھا گیا نظار شماریات کے مطابق پلاسٹکی برانداد میں اس سال ستمبر کے دوران گدشتہ سال کے اسی ماہ کے مقابلے میں تیرہ آشاریہ پانچ فیصد اضافہ دیکھا گیا ایوانی سنت و تجارت اسلامباد میں حکومت سے سنتی خام مال اور مشینڈری کی درامت پر آئی ٹیکس میں کمی کرنے کا مطالبہ کیا ہے ایوان کے صدر اور سینئر نائب صدر نے ایک مشتر کا بیان میں کہا کہ گھریلو سنت کو سنتی خام اور مشینڈری کی درامت پر آئی ٹیوٹی کے باعث مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ ان درامت پر آئی ٹیکس میں نرمی پرتنے سے ملکی معیشت پر مصبت اراز اثرات مرتب ہوں گے یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب فن کی دنیا سے کچھ خبریں ممتاز موسیقہ اور غلام حیدر کی آج چھاسٹویں برسی منائی گئی ان کی زندگی کے مختلف پہلوں کے بارے میں ریڈیو پاکستان کے بہاولپر کے نمائندے سجاد پرویس کی خصوصی ریپورٹ نو لومبر سن 1953 کو پاکستان کے مشہور موسیقہ ماسٹر غلام حیدر دنیا سے رخصت ہوئے ماسٹر غلام حیدر سن 1906 میں حیدر آباد میں پیدا ہوئے تھے سن 1932 میں وہ لاہور کی ایک ریکارڈنگ کمپنی جینو فون سے منسلک ہوئے ماسٹر غلام حیدر کچھ عرصہ استاد جھنڈے خان کے معاوین بھی رہے سن 1933 میں اے آر کاردار کے فلم سورک کی سیڑی سے ان کے فلمی سفر کا آغاز ہوا انہوں نے کئی نامور گلوکاراؤں کو فلمی سنت سے مطالف کروایا جن میں زینت بیگم، شمشاد بیگم، لطا منگیشکر اور نور جہاں کے نام سر فہرست ہیں تاہم ان کی شناک فلم گلے بکاولی بنی ماسٹر غلام حیدر صاحب کے لیے کہنا چاہتی ہوں حقیقت کی تو یہ بات ہے کہ میں فلم لائن میں بھی جب سے آئی ہوں انہی کی شاگرد ہوں اس کے بعد انہوں نے لاہور میں بننے والی کئی مزید فلموں کی موسیقی ترطیب دی جن میں یملاجٹ اور چوہدری کے نام شامل ہیں سن 1944 میں بمبئی منتقل ہو گئے بمبئی کے قیام کے دوران ان کے جن فلموں نے کامیابی حاصل کی ان میں ہمائیوں، بیرم خان، شمع اور مجبور کے نام سر فہرست ہیں قیام پاکستان کے بعد سن 1948 میں ماسٹر غلام حیدر واپس لاہور آ گئے یہاں انہوں نے فلم شاہدہ، اکیلی اور گلنار سمیت سات فلموں کی موسیقی ترطیب دی ان کی آخری فلم گلنار تھی جو ان کی وفات سے تین روز قبل ریلیز ہوئی تھی ممتاز مصنف اور دانشور محمد ابراہیم جوئیو کی آج دوسری برسی منائی گئی ان کی فنی خدمات کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کی حیدر آباد کی نمائندہ سیدہ چانڈیو کی خصوصی ریپورٹ پاکستان کے عظیم مفقر، سکولر، دانشور، مصنف اور استاد ابراہیم جوئیو کی پیدائش تیرہ آگست انیس سو پندرہ میں زلہ جام شروع کے آباد گاؤں میں ہوئی آپ نے اتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں سے حاصل کی اور انیس سو چونتیس میں میٹرک سندھ مدست الاسلام سے اور انیس سو اٹیس میں بی اے دی جے سندھ کالج پمبئی سے حاصل کی آپ انیس سو اکتالیس میں سندھ مدست الاسلام میں بطور استاد مقرر ہوئے اور اس کے بعد میوسپل سکول تھٹا میں بطور استاد اپنے فرائض سرانجام دیئے ابراہیم جوئیو نے انیس سو اکاون سے انیس سو تہتر تک سندھی عدبی بورڈ جام شروع کے بطور سیکیٹری کے فرائض سرانجام دیئے آپ نے اپنی زندگی میں مختلف موضوعات پہ جن میں اسلام، عدب، تاریخ، فلسفہ اور کئی موضوعات پہ ایک سو سے زیادہ کتابیں لکھیں ابراہیم جوئیو سندھ کے وہ مقفقر تھے جو سندھ کے کتنے ہی علمی، عدبی اور ثقافتی اداروں جیسے سندھی عدبی بورڈ، سندھ ٹیکس بک بورڈ جام شروع، سندھی علوجی جام شروع، سندھی لینگلج اتھارٹی ہیڈراباد کے ممبر بھی رہے کرتار پر رہداری کے افتتح کے بعد پاکستانی فنکاروں نے اس تاریخی اقدام کے ذریعے حکومت کی عمل اور خوشحالی کے پیغام کو سراہا ہے مختلف فنکاروں نے اپنی ٹویٹر پر اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے ممتازہ دکارہ مائرہ خان نے کہا کہ یہ علامہ اقبال کا پاکستان ہے جہاں سب کے لیے امن اور احترام کا پیغام دیا جاتا ہے سابق فاسٹ بولر شویب اختر نے پاکستان آنے والے سکھ بھائیوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ کرتار پر رہداری، امن اور مذہبی آمنگی کی جانب ایک قدم ہے پنجاب یونیورسٹی کا تعلیم اور تحقیق کا ادارہ لالہ سہرائی فاؤنڈیشن کتاب ان سے کر لاہور میں نور مینارو منازل سے قریب کی عنوان سے پنجاب کی تقریب رنمائی کرے گا اور یہ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں خیبر پختونخواہ میں عوام ماہ کی انیس تاریخ کو ایک اپلیکیشن متعارف کروائی جائے گی جس کا مقصد عوام بالکل خصوص سیاہوں کیلئے پبلک ٹوائلٹ کی تلاش میں مدد فراہم کرنا ہے خیبر پختونخواہ کے وارٹر اینڈ سینیٹیشن سیل کے احدادار کے مطابق اس طرح کی ایک اپلیکیشن آسٹریلیا اور بھارت میں عوام کی سہولت کے لیے متعارف کروائی گئی ہے اور اب یہ سہولت خیبر پختونخواہ کے عوام کو بھی میسر آئے گی انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد صوبے کا ماحول صاف رکھنا اور شہریوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے سائنسدانوں نے ایک نیا حیاتیاتی طریقہ کار مطارف کرایا ہے جس کے ذریعے وائٹیمن ڈی کے استعمال سے میرانومہ سیلس میں مخصبت تبدینیہ رونما ہوتی ہیں اور انسان کا قوت مدافعت کا نظام مضبوط بنانے میں مدد ملتی ہے سائنسدانوں کو کہنا ہے کہ اس طریقے سے جلد کے سرطان سے نمٹنے میں مدد ملے گی محققین نے چوہوں پر ایک نحضہ تحقیق کیا ہے جس کی انتہائی حوصلہ افصال نتائج پر آمد ہوئے ہیں سائنسدانوں کو کہنا ہے کہ ہم نے فارج کے مولک مرض سے نمٹنے کا نیا طریقہ اختیار کیا ہے جسے جلد ہی مطارف کرایا جائے گا یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں اور آئیے اب جانتے ہیں موسم کا حال گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش جبکہ کوئٹہ قلات زیارت ترشیوالی علاقوں میں سرد رہے گا قلات اسطور اور سکردوں میں سب سے زیادہ درجہ حرارت منفی تین ہنزہ کوئٹہ اور کالام میں منفی ایک ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ملک کے مختلف شہروں میں کم سے کم ریکارڈ کیا گئے درجہ حرارت اسام آباد ایٹ ڈگری سنٹی گریٹ لاہور چودہ کراچی سترہ پشاور بارہ مظفر آباد پانچ اور گلگی ترمری چار ڈگری سنٹی گریٹ موسم کی صورتحال آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وزیراعظم نے بھارت سے سکھیاتریوں کی گردوارہ دربار صاحب آمد میں سہولت کے لیے آج تاریخی کرتار پوراہ داری کے آبازابتہ طور پر افتح کر دیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امران خان نے خطے میں امن و خوشحالی اور پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے لیے مسئلہ کشمیر کے حال پر زور دیا سکھ برادری نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان نے کرتار پوراہ داری کھول کر چودھا کروڑ سکھوں کے دل جیت لیے ہیں بھارتی سپریم کورٹ نے آج اپنے متاسبانہ فیصلے میں آئیوزیا میں چار سو ساٹھ سال قدیم تاریخ کبابی مسجد کی زمین رام مندر کی تعمیر کے لیے حکومت کے زیر سر پرستی چلنے والے ٹرسٹ کو دے دی پاکستان نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ نے یہ وحث کر کی کہ بھارت میں اخلیت محفوظ نہیں نام نہاد بھارتی سیکلوریزم کا پردہ چاک کر دیا ہے قوم نے آج عظیم فلسفی شاہر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک سو بیالی سوائی عمی پیدائش ملی جوش و جذبے کے ساتھ بنایا کل ملک پھر میں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور مذہبی جوش و خروش سے منائی جائے گی پاکستان کے محمد عاصف نے ترکی میں عالمی سنوکر چیمپنشپ جیت لی ہے تین تیس میں قومی کھیل کل سے پشاور میں شروع ہوں گے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے عادل افتخار سپروائزر شوائے اردو محمد یاسر اور شاروخ عثمانی مدیر ہومڈیس اسمہ حفیظ مدیر فورنڈیس مشرف رباب مدیر سائنس اور فن کی خبریں ماجد محمود مدیر تجارت اور کھیلوں کے خبریں فریہ حسن کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رعوف مدیر اعلیٰ عبدالرعوف خان نگران اعلیٰ عبدالحادی مایار پیشکش شعب خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور ترشیوں کیلئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفشل فیس بک پیچ ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا خبرنامے بھی ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازہ چاہیں گے تسکین زفر اور ڈاکٹر شفیق الرحمن کو اجازہ دیجئے ٹھیک نو بجے انگریزی میں خبریں ہوں گی اللہ حافظ